السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ غازی آباد کا ہے غازی آباد کے اندر یوپی غازی آباد اس کے اندر ایک کالونی ہے سوسائٹی ہے اس کے اندر ایک گھر ہے اس گھر کے جو معاملہ ہے وہ مسلمانوں والا گھر ہے اس گھر میں ایک بچی بیمار تھی گھر کے لوگوں نے سوچا کہ بچی بیمار ہے تو چلو اللہ کا کلام پڑھوا لیا جائے شاید قرآن پڑھنے کی برکت سے گھر کی کچھ نحوست ختم ہو بیماریاں دور ہو اللہ تعالی کی رحمت اترے برکت نازل ہو یہ سوچ کر کے انہوں نے مدرسے کی کچھ بچوں کو بلوا لیا اور یہاں قرآن پڑھوا لیا ظاہر سی بات ہے اس سارے عمل میں آدھا پونہ گھنٹہ ایک گھنٹہ لگتا ہے آس پاس کے لوگوں کو پتا چلا کہ یہاں پر مدرسہ جو اس کے بچے آئے ہوئے ہیں تو انہوں نے شور مچا دیا اور پبلک اکٹھی ہو گئی نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ انہوں نے گھر کے اندر مدرسہ کھول لیا پولیس آگئی انہوں نے لوگوں کو بھی سمجھایا پولیس کو بھی سمجھایا کہ ہم نے مدرسہ نہیں کھولا ہم تو یہاں پر صرف مدرسے کے بچوں کو بلوا کر کچھ دیر کے لئے قرآن پڑھوانا چاہ رہے ہیں پہلے بھی وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ اگر مدرسہ چلانا ہے یا کھولنا ہے تو آپ کو پرمیشن کی ضرورت ہے لیکن جب یہ بات کہیں گئی کہ ہم نے مدرسہ کھولا ہی نہیں ہم نے تو بچوں کو بلوا کر یہاں پر صرف قرآن پڑھوائے تو اب بھی یہاں پر پولیس اور دوسرے لوگ کہنے لگے کہ اس کے لئے بھی تمہیں جو ہے اجازت کی ضرورت ہے پرمیشن ہونی چاہیے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ملک کے اندر بہت سارے مذہبی ایکٹیوٹیز ایسی ہوتی ہیں ریلیجیس ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں کہ ان کے لئے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی پوجہ ہوتی ہے پارٹ ہوتا ہے ہون ہوتا ہے اور دوسرے معاملات ہوتے ہیں سڑکوں کے اوپر کامر بھی جاتے ہیں اور دوسری باتیں ہوتی ہیں لیکن کیا سب کے لئے پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے جو قرآن مجید اپنے گھر میں پڑھنا ہو یا پڑھانا ہو تو اس کے لئے بھی پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے کیا یہ ملک مسلمانوں کا نہیں ہے کہ اس میں ہم نے کوئی اپنی قربانیہ نہیں دیتی کیا ان لوگوں کو پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوگی اور ہم لوگوں کو پرمیشن کی ضرورت ہوتی یہ دہرہ قانون کیوں یہ دہرہ معاملات کیوں دوستو یہ فکر کی بات ہے یہ سوچنے کا مقام ہے اور کہیں نہ کہیں یہ ہماری قوم کی لاپروائی ہے آج ہم نے جو علم حاصل نہیں کیا آج ہم نے جو سیاسی اعتبار سے اپنی حصہ داری کو آگے نہیں بڑھایا اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ آج ہم یہ کچھ بغت رہے اور اگر ابھی بھی ہم نے فوری ایکشن نہیں لیا اور ملک کے اندر اپنے حالات کو اپنی بدلنے کی کوشش کی تو خدا جانے ہمارے آگے آنے والی نسل کو کیا کچھ دیکھنا پڑے خدا جانے وہ مسلمان بھی ہوگی یا نہیں آسار دیکھنے شروع ہوگا